اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بلکل چک تھاک ہوں گے سب بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ چکن کو بہت سارے طریقوں سے فرائے کیا جاتا ہے لیکن آج اس کو جس طریقے سے میں فرائے کروں گی تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ واقعی کوئی چیز تیار ہوئی ہے یہ باہر سے اس قدر کرسپی اور اندر سے یہ سوفٹ بن کے تیار ہوتا ہے کہ کیا ہی کہنے آپ لوگ ضرور اسے ٹرائے کریے گا ویڈیو کو مکمل واج کریے گا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بین اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردست فرائیڈ چکن کو بنانے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ون کے جی کے برابر ہمارے پاس چکن ہے اور یہ لیک پیس ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہم کٹ لگا لیں گے تاکہ مسالہ اس کے اندر تک چلا جائے میں سالن بھی بناتی ہو تو اس لیک پیس میں میں ضرور کٹ لگاتی ہوں اور آپ بوٹیوں کو یہاں پر سائز چیک کریں بلکل میڈیم سائز کی بوٹیاں جو ہیں وہ آپ نے لینی ہے بہت زیادہ چھوٹی بھی نہیں اچھی لگتی اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا وہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ڈی ٹیبل سپون کے برابر ادھرہ کورلیس ان کا پیسٹ ہے ٹو ٹیبل سپون چلی سوس ہے ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون ہی سویا سوس ایڈ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں سرکا ایڈ کریں گے یہاں پر پہلے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک کپ کی برابر ہمارے پاس دہی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے پھینٹ لیا ہوا ہے اس چکن کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہوگا اس سے ٹیسٹ بہت کمال کا بن کے تیار ہوگا فائسز میں جائے گا سب سے پہلے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون یہ ہمارے پاس لال مرچ کا پاورڈر ہے خشک دنیا پاورڈر ون ٹی سپون ون ٹی سپون ہالدی اور یہ ہاپ ٹی سپون تقریباً اس میں زیرے کا پاورڈر جائے گا یہاں پر جی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ون ٹی سپون ہے ہمارے پاس دکھا مسالہ اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ریچ بن کے تیار ہوگا سارے سپائسز آپ لوگ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر لی جئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اس میں خوبصورت سا اور اٹریکٹیو سا کلر دینے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس دو چھٹکی کے برابر زردہ کلر ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اب ہم کور کر دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گرمی ہے تو آپ لوگ اسے فریج میں رکھئے گا کافی سارے لوگوں کی کمپلین یہ ہوتی ہے یہ چکن جو ہے بلکل بھی نہیں کچھا رہے گا اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ساتھ جوڑے رہنا ہوگا ملتے ہیں دو گھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس دوسری طرف یہاں پر ساتھی گیس پہ ہم ایک ادد کڑا ہی رکھ دیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن اس کو تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم اسے اس کڑا ہی میں ایڈ کریں گے پانی اس میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دہی نے اپنا کافی زیادہ پانی چھوڑنا ہے اسی پانی میں ہی یہ بہت زبردستہ گل جائے گا اسے یہاں پر تقریباً ہم نے ایٹی پرسنٹ تک کوک کرنا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم اسے میڈیم فلیم پر رکھتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے اس چکن کو یہاں پر پکتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً پانچ سے سات منٹ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن آلموسٹ ہمارا تقریباً ایٹی پرسنٹ تک کوک ہو چکا وہ ہے اور اب ہم اس چکن کو نکال لیتے ہیں اور اسے بلکل ہم تھنڈا کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فرائنگ کے پراسس میں فرائنگ کے لیے یہاں پر کوٹنگ کس چیز کی میں کروں گی آپ دیکھئے گا بہت کمال کی اور بہتی کرسپی بند کے تیار ہوگی دوسری طرف جی یہاں پر اب ہمیں چکن کی کوٹنگ کرنی ہوگی اور یہاں دوسری طرف گیس پر ہم نے ایک عدد کڑا ہی رکھی ہے اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑ کپ کے برابر کوکنگ آئل اس کو اچھے سے ہم گرم ہو لینے دیں گے اور اب ہم یہاں پر اس طریقے سے سب سے پہلے ایک چکن کا پیس اٹھائیں گے اس کو سب سے پہلے ہم اچھے سے یہ میدہ لگا دیں گے میدہ اپنے اچھے طریقے سے اس کے اوپر کوٹ کرنا ہے میدے کو لگانے کے بعد اب ہم یہاں پر اسے انڈے میں ڈیپ کریں گے اور اچھے سے ہم اسے انڈا لگا دیں گے یہ دیکھیں ایک بہت زبردست طریقے سے کوٹ ہو چکا ہوا ہے اسی طریقے سے ہم سارے کر لیتے ہیں اور یہاں پر آئل بھی ہمارا بہت زبردستا گرم ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ہی چکن اٹ کرتے جائیں گے گیس کا فلیم آپ لوگ میڈیم رکھئے گا ساتھ ہی ساتھ ہم سائٹ کو بھی چینج کرتے جائیں گے تاکہ ہمیں ہر سائٹ سے ایک جیسا کلر مل سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا اس پہ کلر آ رہا ہے اس کو تقریبا ہم نے پانس سے سات منٹ کے لیے ہی فرائے کرنا ہے میڈیم فلیم پہ کیونکہ چکن جو ہے ہمارا وہ آل ریڈی کک ہوا ہوا ہے اس لیے ہم نے اس کو صرف اس کے اوپر خوبصورت سا یہاں پر پانس سے سات منٹ ہو چکے ہوئے ہیں چکن ہمارا بہت زبردست سا پک چکا وہاں ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنلو کی طرف آپ لوگوں کو ڈشہ اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا ٹیسٹی کتنا زبردست اور کتنا شاندار سا بنکے تیار ہوا ہے فائنلو کو مسمت کریے گا بہت زبردست بہت ریسٹی بہت جوسی اور بہتی کرسپی فرائیڈ چیکن کی ریسپی جو ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار آپ کے سامنے یہ بہت ہی ایزیلی بن کے تیار ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی ضروری سے اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسندہ آئی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوتا ہے اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ پر نئے آئے ہیں مجھے امید ہے